نمشکار اداب سسکال میں ہوں راکیش تارہ آپ دیکھ رہے ہیں جیکے نیوز بریک جیکے نیوز بریک آئیے پریاستہ کہ آپ کو بتایا جائے کہ کس طرح سے گجر منڈی کی بات کریں تو دو علمیرہ لگائی گئی ہیں اس علمیرہ میں آپ جو ہے اپنا جو آپ یوز سمان نہیں کرتے کپڑے کی بات کریں تو آپ گپت دان بھی کر سکتے ہیں یہاں ہر وہ کھانے پینے کا پدارت رکھ سکتے ہیں جو دوسروں کے کام آئے یہ تصویریں دیکھئے کہ اس طرح سے جتنی آپ کی منو کامنا ہے جتنی شدہ ہے جتنا آپ سے بن پڑتا ہے آپ ان علمیرہ میں آ کر رکھ سکتے ہیں اور لوگوں کے جو ہے یہ کام آ سکتی ہیں چیزیں یہ دیکھئے وال آف کائننیس دیا کی دیوار بھارت کی فوز امام کی فوز جس طرح سے اگر بات کی جائے تو یہ آرمی کی طرف سے یہاں لگائی گئے ہیں تاکہ لوگ جو ہے کچھ لوگ جو ہے گپت دان کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی سیوہ بھی کرنا چاہتے اور تصویروں میں نہیں آنا چاہتے یہ ایک بڑی سوچ آرمی کی کیوں لوگوں کو بھی پرموٹ کیا جائے جو گپت دان کرنا چاہتے ہیں یہ تصویریں دیکھئے ہم کیمرامین سے آگرے کریں گے کہ چار ہاتھ جو ہے ایک ہاتھ کی اور دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایگزمپل ہے جس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے اس کے سامنے ہی یہ جو چار ہاتھ ہیں کس طرح سے ہاتھ فیلائے ہوئے اور یہ گپت دان یہ آپ کو پتا نہیں چلے گا یہ ہاتھ کس کا ہے یہ لینے والا ہاتھ کس کا ہے دینے والا ہاتھ کس کا ہے اس سے جو ہے کہیں نہ کہیں ابھی بھی انسانیت زندہ جے کے نیوز بریک کا ایک ہی پریاست تھا کہ جس طرح سے کچھ لوگ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن جب کچھ لوگ جو ہے تھوڑے سے ہی مطر سمیگری دے کر تین تین چار چار فوٹو کھنچوا دیتے ہیں تو وہ جو فوٹو جو ہے جب ہائی لائٹ ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ جو ہے بیستی محسوس کرتے ہیں اپنے گریب پن کی ہنسی جو ہے اُڑا اُڑتی ہے ان کی تو وہ کہیں کہیں بریز کرتے ہیں کہ لائن بھی لگی ہوتی ہے لیکن بھوکھے رہ جاتے ہیں لیکن وہ اس فوٹو کھچانے کے لیے نہیں جاتے اس لیے فوج کی طرف سے بڑا قدم کہ آپ گپت دان کریں اور فوج نے یہ تو علمیرہ لکھی ہے اگر بات کریں تو رانا ہوای پٹی جو گجر منڈی راجوری میں ہے اور جو بھی ویکتی اپنا سمان جو ہے کسی کو دان کرنا چاہتا ہے اور وہ اس علمیرہ میں رکھ سکتا ہے اور پراپر طریقے سے جیکنیوز بری کا آج ایک ہی پریاستہ کہ کچھ لوگ جو ہے گپت دان کرتے ہیں جیکنیوز بریک ان کو پہلے سلیوٹ کرتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ایک ہاتھ سے دیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ کو پتائی ہی نہیں چلتا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں اور ہزاروں ہاتھ دکھا کر لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں گریب کا مزاک اڑتا ہے کہیں نہ کہیں جو گریب لوگ ہوتے ہیں اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے ہڑ جاتے ہیں کہ رات کو یہ تصویریں جو ہے ٹی وی سکرین پہ آئیں گی کہ وہ آدمی آج کھڑا تھا دو کلو راشن کے لیے تو کہیں نہ کہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ محنت کی کھاتے ہیں اور خاص کر وہ تصویریں نہیں کھنچانا چاہتے اور وال آف کائنڈنیس دایا کی دیوار جو چیز آپ کے لیے کام کی نہیں وہ دوسروں کے لیے ضرورت کی چیز بن سکتی ہے اپنی پورانی چیزوں کو دان دیں اور ضرورت مند کو سائتہ کریں جی ہاں اگر بات کی جائے تو یہ ایک بڑا پریاستہ ہمارا آج آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ دان کر سکتے ہیں گھپدان کر سکتے ہیں اور اس تھنڈی کے موسم میں آپ اپنے اگر کپڑے بھی اگر یہاں رکھ سکتے ہیں تاکہ جو تھنڈی میں گریب لوگ ٹھڑھڑتے ہیں وہ کپڑے سہارا بن سکتے ہیں اور کھانے پدارت کی چیزیں جو ہے پراپر جو ہے انہیں مل سکتے ہیں اس سمیں ہمارے ساتھ جو کی سینئر جرنلیسٹ ہیں اور ان سے بات کریں گے کہ آج جیسے ہی یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لاکڈون کی پالنہ ہو رہی ہے اور یہ بھی کوریز کے لیے لکھ رہے ہیں اور آج ہم ان سے جاننا چاہیں گے کی ایک یہ جو wall of kindness ہے اس پر کیا کہیں گے آپ پہلے تو رکیش جی میں مبارک بات دوں گا آپ کو کہ آپ کے چینل کے مادیم سے یہ ان گریم جنتہ کو عوام کو یہ پتا چلے گا کہ سینہ کے ہوای پٹی جو کی گجرمنڈی چوک میں ستیت ہے اور یہاں پہ سینہ دوارا ایک بہت ہی اچھا کارے کیا جا رہا ہے کہ وہاں یہاں پہ انہوں نے جو یہاں پہ دو المیرہ لگائی گئی ہیں اور ان المیرہ کو انہوں نے نام دیا ہے wall of kindness یعنی کہ دیا کی دوار تو یہاں پر کوئی بھی ویکتی کوئی بھی سنسطہ کوئی بھی آرگنائزیشن چاہے سماجک پولیٹیکل کوئی بھی دارمک سنسطہ کوئی ویکتی وشیش اپنے طور پر اس wall of kindness میں ایک عام جنتا ایک غریب جنتا جو بے سہارا لوگ جو رات کو اس کرونا مہماری کی تیسلی لہر کے آنے کے کارن دوبارہ ایک ویاکول ہو چکے ہیں تو یہاں پہ وہ سمان رکھ سکتے ہیں چاہے وہ کپڑے کپڑوں کی بات کی جائے کھانے کی بات کی جائے کچھ بھی جو ان کو لگتا ہے کہ ہم دان دے سکتے ہیں گپ دان دے سکتے ہیں اپنی یتہ شکتی کے انسار میں کہتا ہوں کہ سینہ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پرانا سمان جو آپ کی ضرورت کا نہیں ہے اور دوسروں کی ضرورت کے لیے ہے کتنی بہت بڑی بات کہی ہے سینہ دوارہ تو میں یہ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کرونا مہماری کی جو تیسری لہر کرونا کا نیا ویریانٹ اومیکران جو دوبارہ پاؤں پسار رہا ہے تو اس وال میں آکے دان دے تاکہ عام گریب بے سہارہ لوگ اپنا گجر بسر کر سکے یہ تھے ہمارے ساتھ امیش ملوترا جی جنہوں نے اپنے من کی باتیں آپ کے سمکش رکھی اور دیکھتے ہیں کہ ان باتوں کا کتنا ہوتا ہے اثر اور کتنی اس الیمریم کی طرح سے جو کی ہماری جو کی یوز کی ہوئی چیزیں یہاں پہنچتی ہیں اور کتنا لاب ہوتا ہے لوگوں کو آئیے ہمارے ساتھ ایک سینئر اگر بات کریں تو سوشل ایکٹیویٹس ہیں ہم انہی لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں جنہوں نے اپنے دیش کے لیے اپنے ڈسٹرک کے لیے اپنے سمات کے لیے کارے کئیے ہوتے ہیں خاص کار اگر بات کریں تو انہوں نے ایجوکیشن میں ایک بڑا ہی نام کمیا ہوا اور بچوں کو ایجوکیشن دے کر کہتے ہیں کہ ایجوکیشن دینا بڑا ہی ایک کارے ہوتا ہے اور ایجوکیشن دینا اپنے دیش کے لیے بچوں کو جو ہے تیار کرنا آنے والے فیوچر کے لیے یہ بڑا ایک قدم ہوتا ہے آئیے ہمارے ساتھ اس سمیں ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی شکریہ تارہ شرمہ جی آپ کا جو چینل ہے یہ جن رات جو کام کرتا ہے میں اس کے لیے بہت شکریہ دا کرتا ہوں یہ جو ہماری جو تیسری لیہر جو ہے اب شروع ہو چکی ہے اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے جسٹکرزوری کے ہمارے آرمی والوں نے یہاں پہ وال آف کائنڈنس جو ہے یہاں پہ جو دول المیرہ اور یہ ہوائی پٹی کے رانہ ہوائی پٹی میں جو رکھا ہوا ہے یہ سب لوگوں سے اپیر کرتا ہوں جتنے بھی یہاں آ کر کچھ نہ کچھ سمان ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ایک لیے گا کوئی زورت مند کی سائطہ کریں گے تو آپ لوگوں کو بھوان سب سے زیادہ بھوئی دے گا تو میں یہی لوگوں شہر دارے سے یہی اپیر کروں گا کہ جتنا بھی آپ کے گھر میں جو کوئی سمان ہے کوئی سویٹر ہے کوئی کپڑا ہے گرم کا سردی کا اس وقت ٹائم چل رہا ہے تو لوگوں کے پاس کوئی کھانے کا کچھ نہیں ہے اس لیے یہ بھوان سب کو دے گا اس لیے آپ جتنے بھی ان کی سائطہ کریں یہاں آرمی والوں نے دول میرا آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ غریب آدمی کا جو رات کو اب ان کا گزارہ ہو سکے باقی جتنے بھی لوگ ہیں یہاں شہر کے پالن کریں یہ تیسری لیئر جو ہے ماری چل پڑی ہے اس کا دھیان رکھیں گے اور میں سب سے یہی گجاز کرتا ہوں کہ اپنا جو ہے ایک ڈسٹنس بنا کے رکھیں لوگوں سے جو ہاتھ ملانا یہ جو ہے ہاتھ ملتے رہیں گے پر جو زندگی جب چلی جائے گی تو کچھ نہیں ملے گا اس لیے میں سب سے ہی اپیل کروں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ نے دور سے بات کریں مارکس پیان کر رکھیں یا بھی ہم نے نہیں پیانا ہوا ہے مارکس پر پڑی دوڑا سا ہم بات کریں اس لیے میں ہم نے ہاتھ پر پکڑا ہوا ہے اگر موہ پہ رکھیں گے تو وہ آواز کلیر رہی ہوگی اس لیے میں سب سے یہی اپیل کروں گا کہ مارکس کا دھیان رکھیں گر جائیں پیر ہاتھ دو کے اندر بچوں سے بات کریں صاحب چھوٹرے رہیں یہی ہماری اپیل ہے اور آرمی والوں کا بہت بہت دنیا با کر دو یہ ہمارے دن رات سیوہ کرتے ہیں اگر یہ ہماری آرمی نہ ہو تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں یہ دن رات ہمارے لیے سیوہ کرتے ہیں اور انہوں نے یہ ہمارا بھی رکھا ہوا ہے آپ جتنا بھی دان دے سکیں اور یہاں پہ آپ کو سماع رکھ سکتے ہیں جائے ہند جائے بھارت یہ ایک سوچ تھی آرمی کی کی آپ گوبدان کریں لیکن دیکھتے ہیں کی اگر آرمی نے پہل کی ہے آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم رکھا ہے تو آپ کتنا کرتے ہیں گوبدان اور لوگوں کو کتنا جو ہے فائدہ ہوتا ہے ان کارنر سے اگر بات کی جائے تو ہمارا ایک ہی پریاز کی جو بھی ایڈمیسٹیشن کی طرف سے گائیڈ لینڈ سے ان کو فالو کیے جائے اور خاص کر ان علمیرہ میں آپ سامان رکھیں تاکہ ضرورت مند لوگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکیں راکیش تارا جے کے نیوز بریک راجوری